السلام علیکم ایر خان حاضر ہے آج کل پاکستان کے حالات کے متعلق ارض کرنا چاہتا ہوں کچھ جبکہ اب آج کل ان کی جو پردہ دری ہو رہی ہے سارے بیوروکریٹ کی اور فوج کی جس چند چند جرنیلوں کی اور سیاسی لیڈروں کی یہ پردہ دری جو کر رہا ہے امران خان تو اب آئی ایس پی آر کو بھی گصہ کرنا آگیا ہے ان لوگوں کو جسٹیفکیشن نہیں آتی ان لوگوں نے جب گصہ کیوں نہیں کیا جب بنگلہ دیش فال ہوا تھا جب آرمی نے شکست کھائی تھی بنگلہ دیش میں اس وقت کیوں نہیں گصہ آیا تھا ان کو اس وقت کیوں نہیں گصہ آیا تھا جب بھٹو کی چھاسی سیٹیں تھی پیپل پارٹی تھی اور مجی بربان کی وان سکٹی سیون تھی اور اس کو حکومت نہیں دی گئی اور بھٹو کو حکومت دے دی گئی تھی اس وقت کیوں نہیں جسٹیفکیشن کی اس وقت کیوں نہیں گصہ آیا تھا ترانوے ہزار فوجی بنا کر انڈیا کو دے دیے گئے جب یا یا خان کہتا تھا کہ ہم سینٹر ہمارا ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ بھٹو کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے بنگلہ دیش بنایا گیا اور آیوب خان بھی کہتا تھا کہ ان سے ہماری جان چڑھاؤ مشریف پاکتانیوں سے یہاں زلزلے آتے ہیں یہاں طفان آتے ہیں ہمارے سارے پیسے ان پر لگ جاتے ہیں ان کو ہم سے جان چڑھاؤ ہماری جان چڑھاؤ یہ اس نے جسٹر منیر نے ذکر کیا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ بھٹو نے آیوب خان نے مجھے سکسٹی ٹو میں کہا تھا کہ یار ان سے جان چڑھاؤ اور پھر جسٹر منیر نے لکھا ہے کہ رمیز الدین سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا بتائیں مجھے کس کی عبادی زیادہ ہے مشریف پاکستان کی یا مگری پاکستان کی تو کہنے لگا کہ مشریف پاکستان کی تو کہنے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں ہم نے پاکستان بنایا ہے ہم تو پاکستانی ہیں آپ بے شک علیہ دا ہو جائیں بغیرہ بغیرہ یعنی یہ سارے جو بھی ہے گاندھ مارا ہے آج تک فوج نے مارا ہے اور فوج پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی مکندس گائی کی طرح کہ جس کے بارے میں آپ بولیں اگر فوج کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو اس کو فانسی دے دی جاتی ہے اس کا کوٹ مارشل ہوتا ہے اس کو اگواہ کا لیے جاتا ہے اس کے بچے اٹھائی جاتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو پھر سیونٹی ون کے بعد کیا ہوا سیونٹی ون کے بعد کیا ہوا بھٹو صاحب بن گئے مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پھر چلتا رہا اور سیونٹی فور میں کیا ہوا اقلیتوں کے ساتھ علماء سوکب کی اشیر بات کے ساتھ انہیں بھٹو نے یا آرمی نے کیا کیا مداخلت کی کئی کام ہوئے حبات غائم اسمار کر دی گئی قتل ہو گئی اقلیتیں کافی اور کیا نقصان ہوتے ہوئے ملہ کو لغام چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد دیکھ لیں پھر بھٹو کو فانسی دے دی گئی میں وہ جنرلزیار حاک نے کیا کیا جب تو نہیں گصہ آیا ان کو جنرلزیار حاک کے دور میں بھٹو پر نجائز مقدمہ بنا کر اس کا فانسی دے دی گئی اور پھر کیا ہوا اس کے بعد سعودی اور امریکہ کی اشیر بات پر روس کے مخالب جہاد افغانستان مسلط کا دیا گیا ہم پر پیسوں کے لالش میں اور جہاد افغانستان میں کتنی جانے دایا ہوئیں اس کے بعد اسامہ بن لازن کے ذریعے انہوں نے جہاد افغانستان کو پرموٹ دیا پھر کیا ہوا پھر مشرف صاحب آگئے مشرف نے کتنے لوگوں کو بیچا کتنے امریکہ کو بیچا اور پیسے لیے وہ خالد اور یہ صدیقی آفیر صدیقی اور ایمل کانسی وغیرہ کافی لمبی لسٹ ہے یا نون لوگ جو گم ہیں آپ بھی برشتان والے بلا کہہ رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کا پتہ کیا جائے جو گم ہیں تو اس وقت تو نہیں گسا آیا پھر ایفٹر باد جو ہوا ہے واقعہ نام نیال اسامہ بن لازن کو دراست کرنے کے لیے اس پر امریکہ نے حملہ کیا تو آرمی کو پتہ نہیں تھا آرمی کو سب پتہ تھا اور یہ سوئے رہی اور اس کو گسا نہیں آیا اس کے اوپر پھر اس کے بعد کیا ہوا ہر موقع پر ان لوگوں نے اپنی مرضی کی بات کیے متقل انانی سے حکومت کی ہے آرمی نے پاکستان پر یہ چند جنرلوں کا کیا ایک دھرہ ہے یہ ساری آرمی کی میں بات نہیں کر رہا پھر ڈرون حملوں کا کتنے لوگ مارے اسی ہزار لوگ مر گئے ہمارے پاکستان کے اور کس کا فیصلہ تھا یہ آرمی کا فیصلہ تھا اور چند مقتدر لوچڑے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے ساتھ بیان دیتے تھے زرداری اور نواز شریف مشرب وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح پھر کیا ہوا انڈیا کشمیر ہڑپ گیا انہوں نے بات ہی نہیں کی آرمی کہاں ہے چھے لاکھ آرمی پالی ہوئی ہے ایٹم باب بنایا ہوا ہے اور کشمیر انہوں نے لے لیا ہے اور کشمیر دیتے نہیں وہ یہ انڈیا کے آگے یہ بلکت بھیگی بنے بیٹھے ہیں اور پھوج کے خلاف کون نہیں بولتا مریم نواز نہیں بولتی خاجہ آصف نہیں بولتا خاجہ سادہ رفیق نہیں بولتا رواز شریف نہیں بولتا کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں اور مولانا ڈی دل نے کیا گل کھلائے ان کو گصہ نہیں آیا اس پر اصل میں گصہ کمزور پر آتا ہے گصہ دیکھ کر آتا ہے اگر دشمن طاقتوار ہو تو گصہ نہیں آتا اسی طرح پھر ریمن ڈیوز کا معاملہ تھا وہ یہاں دو بندے ہمارے انہوں نے قتل کر دی ہے اور یہ انہوں نے دے دیئے اگر یہ سب ملی بھگت ہے سیاسی لیڈر ہو یا فوج ہو یہ ملی بھگت سے تارا کچھ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ نواشری منی لانڈرین کے سامنے کرتا رہا ہے آئی ایسا سارا پتہ ہے زرداری کیا کرتا رہا ہے سرے محل خریدہ ہے بغیرہ بغیرہ سارا ان کے سامنے ہوتا رہا ہے ساری انٹیلیجنسی جنسیوں کو خبر ہوتی ہے مگر کوئی گصہ نہیں آیا ان کو اسی طرح پھر ساری دنیا میں بذریہ فوج جنرل فضل حق کے درزمانے میں ڈرگ سپلائی ہوتی رہی کیا ہوتا رہا ہے ملک بذرام ہوتا رہا ہے ڈرگ سپلائی ہوتی رہی اور پھر قدیر خان نے ایران کو ایران کو بیچے لیبیا کو بیچے کوریا کو بیچے اور یہ کیا ہوتا رہا ہے ان کے سامنے ہوتا رہا ہے سب کچھ پاکستان کو دیستگردی کا گڑ بنا دیا گیا پاکستان کو ڈرگز کا گڑ بنا دیا گیا پاکستان کا اتنا مقام گراہ ساری دنیا میں بدنامی ہوئی تو کیا فوج کو پتا نہیں تھا کیا سیاسی ریڈروں کے ساتھ ملی بغیرہ نہیں تھی ان کی اصل میں گصہ کمزور پر آتا ہے پاکستان کو اگر کمزور کیا ہے تو چاند فوج جنرلو نے کیا ہے فوج کا کزور نہیں ہے اس میں فوج تو بیچاری اپنے کام پر کام سے کام رکھتی ہے اور پھر یہ جو تھا اس کا کشمیر کا علاقہ گلکت بلستان کا وہ سارا انڈیا نے سیونٹی وین کام میں ان سے لے لیا اور واپس نہیں لے سکے یہ فوج نے ان سے واپس ہی نہیں لیا تو بات یہ ہے ملک کا قبلہ سیدھا کرو اپنا قبلہ سیدھا کرو اور بغز عمران سے باہر نکلو یہ بغز عمران ہے یہ محب الوطنی نہیں ہے اور کوئی لیڈر ہو کوئی سیاسی لیڈر ہو کوئی بیوروکریٹ ہو کوئی لادرا ہو اس کو نظر انداز مت کرو انصاف سے کام لو اور سارے ملک میں سے یہ جو دو نمبری ہے کرپشن ہے یہ ختم کرو لیے سیاسی لیڈر نے نہیں ختم کرنی ہم سب نے ختم کرنی ہے آرمی نے بھی ساتھ دینا ہے سیول نے بھی ساتھ دینا ہے عوام نے بھی ساتھ دینا ہے ایک لائے عمل ہونا چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے قانون کی بالا دستی ہوگی تو ملک چلے گا انڈیا چلنا ہے آپ کے سامنے ساری دنیا میں ایمپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیکنالوجی بھی سب سے آگے آگے ہے اور اس کے لوگ ساری دنیا میں ترقی کر رہے ہیں پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا ہے پاکستان جب ترقی کرنے رکھ جاتا ہے اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے یا اسلام آباد کو خطرہ ہو جاتا ہے براہ کرم اس بات سے باہر نکلیں اور پاکستان کو ترقی دیں اور مذہب کو مکس نہ کریں سیاست کے ساتھ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے مذہب اس کا جو بھی ہے مگر پاکستانی ہونا چاہیے پاکستانی کے وعنین کا پابند ہونا چاہیے اور محب الوطن ہونا چاہیے اور کرپشن ختم کرنی چاہیے اور یہ جو دو تین دو گروپ بنایا ہوئے ہیں امیروں کا اور غریبوں کا یہ کس نے بنایا ہے یہی سیاسی لیڈر چاند فوجی جنرل اور بیروکریٹ ان لوگوں نے یہ تفرکہ ڈالا ہوا ہے مہنگائی ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو عوام پر زور ڈال دیے جاتا ہے اور جو پلاڑ دیے جاتے ہیں وہ آرمی کے جنرلوں کو دیے جاتے ہیں کسی پین کو نہیں دیا جاتا کسی سوبے دار کو نہیں دیا جاتا اور بیریٹان میں جو افسر لگتا ہے ریٹائر آرمی لگتا ہے اور جو اس میں سینیٹر بنتے ہیں وہ بھی آرمی جنرل ریٹائر بنتے ہیں اس کے اس کے لیے یہ ساری باردات ہے یہ نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی باردات سے باہر نکلی گئی اور ملک کو بچائیے خدا رہا میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں مجھے درز ہے پاکستان کا مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے میں کسی کا نمیدہ نہیں ہوں میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں بات یہ ہے خدا رہا ملک کا کبرا سیدھا کیجئے پیجتر سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے اپنی اناک کی خاطر اپنی پیٹ کی خاطر ہم لوگوں نے ہر جگہ اپنے پیٹ کو مقدم رکھا ہے ہم محبل وطن نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو گدار کہہ رہے ہیں اور سارے ہمام میں ننگے ہیں انہا لیلہ وانہا لہرہ جون میں اسی پر اشتفاہ کروں گا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد